آپ ویسے جب آپ کو نہیں مل رہا تھا ٹکٹ تو آپ مایوس ہو کے سیاست چھوڑنے جا رہے تھے لیکن پھر نواز شریف سے بات ہوئی اور پھر آپ قائل ہو گئے کہ نہیں آپ برداشت کریں گے نہیں میں بلکل اپنے اندر یہ سب کچھ سوچتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں سروائیو کر سکوں گا مجھے تو یہ لگتا تھا کہ میں زندہ بھی کیسے رہوں گا اور سورک سے جانا پڑ جائے گا تو لیکن لیڈرشپ ساری لیڈرشپ نے اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے یہ ساری چیزیں میرے سامنے رکھیں اور مجھے یہ پھر ایک دفعہ محسوس ہوا اور پھر ایک دفعہ میں نے یہ رشتہ یہ وفاداری پھر ایک دفعہ نبھائی ہے اپنی حمد سے اپنی تفیق سے اور جتنی وہ اس سے بھی زیادہ مجھے نہیں لکھتا تھا کریں کہ آپ نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا بلکہ آپ کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ میں زندہ کیسے رہوں گا کیونکہ ایسی بات ہے کسی بھی سیاست دان کے لیے دس سال تک اپنے حلقے میں الیکشن نہ لڑنا یہ بڑا نقصان دی ثابت ہو سکتا ہے